ایک طرف جہاں گازہ میں اسرائیلی بلو پر حماس لڑا کے گہر پر بن کر ٹوٹ رہے ہیں خندہر بن چکے گازہ میں لڑا کے گھات لگا کر اسرائیلی جوانوں کا شکار کر رہے ہیں تو وہیں اتری اسرائیلی بورڈر پر بھی ٹینشن جس کی تس بنی ہوئی ہے دراصل دکشنی لیبنان کے ہجبولہ لڑا کے مستہدی سے تینات ہیں جنہوں نے ہر دن اسرائیلی سیما کے بھیتر بھیشن بمباری کر تناو کو چرم پر پہنچایا ہوا ہے اسرائیل کا اتری علاقہ بھی دھماکو اور میسائل حملوں سے دہل رہا ہے ہجبولہ سمو کی اور سے ایک ایک سٹیک حملے اسرائیل کو چاروں اور سے یدھ میں جھوکے ہوئے ہیں اور اب اسی کڑی میں ہجبولہ نے پھر اسرائیلی سیما پر گھا تک بمورشہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ہجبولہ نے خلاصہ کیا کہ اسرائیلی حملوں کے خلاف دکشنی لیبنانی گاؤں کی رکشہ میں کئی مسائلیں داگی گئیں لڑاکوں نے راکٹ ہتھیاروں سے حداب یرین سائٹ کے پاس اسرائیلی سینیکوں کی تیناتی کو نشانہ بنایا اس دوران دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی بلوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے لڑاکوں کے سٹیک حملوں سے اسرائیلی جوانوں کے کھیمے میں خل بلی مچ گئی اس کے بعد کئی جوان جان بچا کر بھاگتے ہوئے نظر آئے وہیں ایک اور حملے کی جانکاری دیتے ہوئے سموں نے بتایا کہ دکشنی لیبنانی گاؤں پر اسرائیلی حملوں خاص طور سے ارنون اور الکھردالی شہروں پر حملوں کے جواب میں سینانیوں نے 91 دیویزن پر اٹیک کیا ہے اس حملے میں لڑاکوں نے ڈرون کے ایک سکوارڈن کے ساتھ ایک ہوایی آپریشن چلایا ایسا داوہ ہے کہ حملے میں ان تھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں آئیڈی ایف کی کمانڈ تینات تھی سموں نے اس حملے میں کئی جوانوں کے ہتھا ہتھ ہونے کی پشتی کی ہے حجباللہ نے بتایا کہ گاظہ میں اسرائیل کی بھیشن کاروائی سے گصہے لڑاکوں نے روکٹ ہتھیاروں سے کبزے والے لیبنانی کفر چوبہ ہلس میں الرامتہ سائٹ کو نشانہ بنایا ہے ایسا داوہ کیا گیا کہ اس دوران یہ حملہ سیدھا اور سٹیک ہوا حجباللہ نے دکشنی لیبنان میں اسرائیل سے ٹکراؤ کے دوران ایرانی شہید 101 ڈرون کو بھی اپنے حملوں میں شامل کرنے کا خلاصہ کیا ہے شہید 101 ڈرون ایک ایسا مانو رہیت ویمان ہے جس کو ٹریک کر پانا بے حد ہی مشکل ہے اس کے استعمال سے اسرائیلی علاقوں میں ایک خل بلی مچی ہوئی ہے اور اب اس بیچ ایران کے شہید 101 ڈرون کی خاص باتیں جان لیتے ہیں حجباللہ نے ید کی شروعات کے بعد پہلی بار نئے ایرانی شہید 101 ڈرون کا استعمال کرنا شروع کیا ہے ان ڈرون کا اسرائیلی وائیو سینہ کے لیے پتہ لگا پانا اور اس کے پربہاو کو روک پانا بہت مشکل ہو گیا ہے یہ نئے ڈرون الیکٹرک ہے حجباللہ کی اور سے استعمال عوابل ڈرون کے مقابلے یہ زیادہ وناشک ہے یہ اپنی اڑان کے دوران بہت شانت رہتے ہیں انہیں زمین سے سنپانا لگ بھگ اسمبھو ہے اس ڈرون کی رینج 900 کلومیٹر تک کے آس پاس ہے جو کی قریب 10 کلوم گرام تک کے وجنی ویسپو ٹک لے جانے میں سکشم ہوتے ہیں اسرائیلی سینہ نے پوشتی کی ہے کہ ایران کے شہید 101 ڈرون کا استعمال حجباللہ نے اسرائیل پر کیا تھا جس میں ایلون بریگیڈ کے ایک ادھیکاری کی موت ہو گئی تھی بہرات اسرائیل اور حجباللہ کے وار پلٹ وار کے بیچ ایرانی ڈرون کا استعمال اسرائیل کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے موسیقی